باتیں کرنا شروع کر دی عزیز جن باتیں کرتے تھے اور آج بھی ان کے چلے چمچے ہوئی باتیں کرتے ہیں ہوئی باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ نبی ہے یہ کہتے ہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا جو سوال کرنا ہے عرشفج سے متعلق مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا نبی تو کو ہوتا ہے جو غیب جانتا ہو اس کا بات نہیں کرو گا اس پر بات نہیں کرو گا دلوں میں میری بات کو ہوتا لیے اس پر زیادہ وقت نہیں ہے ایمان والے نہیں تھے پر عربی تھے اس لیے جانتے تھے کہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا خبریں دینے والا ہے نا تو نبی کون سی خبریں دیتا ہے نبی غیب کی ہی خبر دیتا ہے نبی یہ خبر نہیں دیتا کہ بلا ملک میں یہ ہو گیا ہے یا بلا ملک میں یہ ہو گیا ہے نبی کوئی اور خبر نہیں دیتا نبی یہ نہیں بتاتا کہ گاڑی کیسے چلانی ہے یا یہ کیا کرنا ہے یہ خبر تو ہم ایسے بھی حاصل کر سکتے ہیں نبی خبر دیتا ہے لیکن کونسی خبر دیتا ہے تو آپ بشت نہیں دیکھ سکتا نبی ہو کائی بولی خبر دیتا ہے جو غیب کی خبر دیتا ہو ابو دید ایمان والا نہیں تھا پر مٹی میں جب کنگری شکاک آیا تھا پوچھتا بتاؤ میری مٹی بچا ہے تو یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ نبی ہے تو پتا ہو گیا کہ میری مٹی بچا ہے تو غیب قائم رکھتے ہیں اسے پروڑا جانے کا وقت نہیں ہے لیکن ہمیں دادر آتا ہے ان منافقین نے جب وہ بات کرنا شروع کی ان منافقین نے جب بات شروع کی اس بات کوئی رابرز آاتا ہوں گا بُجر کی لیکن جب منافقین نے بہت شروع کی وہ بات مقم الخر کے کہ جب منافقین نے یہ کہا کہ وئی اگر یہ نبی ہے تو ان کو کیسے نہیں پنا ہم منافق ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہم ان کو نہیں مانتے اعترام دل سے نہیں کرتے ہم ان کو دل سے نہیں مانتے ہم ان کو دل نہیں مانتے جو ہم ظاہر کرتے ہیں بار یہ باتیں چُٹ پیں اور یہ کہتے ہیں جو میں سب کچھ جانتا ہوں میں اللہ کا نبی ہو تو یہ کیسے نبی ہے جو ہمیں جانتے نہیں رہیں کہ ہم ان کو دل سے مانتے نہیں رہے سرکار بپر پر تشریف ناتے ہیں اور بات ہے فلا فلا منافق ہے تم اپنی بات کرتے ہو تم یہ بات کرتے ہو کہ میں تمہیں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا میں تو وہ ہوں جو اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جانتے جائے گا میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جانتے جائے گا نہ صرف اس کو منتے اس کے بات کے نام سے اکنہ ذراکہ ہے اب ترکار یہ علم کی قصد کیا ہے حضرت عمر فاروق ارشاق پڑھاتے ہیں کہ درمارہ رسالت لگا تھا سرکار تشریف لائے فتح کی نماز پڑھائی سرکار خطبہ داری کروایا شان تک سرکار خطبہ ارشاق پڑھاتے رہے صرف نماز کا وقت پہ ہوتا تھا حضرت عمر فاروق ارشاق پڑھاتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ سرکار نے آدم علیہ السلام سے لے کر بیان شروع کروایا اور وہاں تک قطب کروایا کہ جانت والے جانت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے ہاں ہم میں سے خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے وہ یاد کر لیا خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے وہ یاد کر لیا ہمیں نظر آتا ہے تو وہ ابو جیس بھی جانتا تھا کہ اگر نبی ہوئے تو خیب قائم رکھتے ہوں گے خیب قائم رکھتے ہوں گے یہ بات دے کے آیا سوال کیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے سرکار ارکال آدم نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے جو تیری مٹھی میں ہے وہ تجھے بتائے کہ میں خورن ہوں اس واقعے پر صرف ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اس پہلی بات میں تمہیں ایک دفعہ پہلے کی توجہ دلائی تھی دوسری بات میں جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سرکار کا علم آدمانہ کلی آیا تھا آپ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے سرکار نے فرمایا میں بتاؤں جو کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے نارے بات میں پہلے بات سنیے گا یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کو آنوں شاہ صاحب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم نے سامنے کھڑا ہو اور اس کو کہہ دے کہ یہ بتائے اب مٹھی میں بند ہی کنکریہ اگر کوئی جاندار چیز بھی ہو تو بتانے کے لیے کہ وہ بتائے کہ میں کو آنوں تو اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کیونکہ اگر کوئی جاندار چیز بھی کسی چیز میں بند ہو تو اس کو نہیں پتا کے باہر کون ہے اس کو نہیں پتا کے باہر کون ہے یعنی سرکار پر ہمارے ہیں یا میں اس کو اطلاعی بتا کر دوں کہ وہ بند پٹی میں پچھے بتا دیں کہ باہر کون باہر کون ہے باہر کون موجود ہے سرکار نے توجہ پر ہوئی ان کنگریوں نے کلمہ پڑا تو پتا چلا ہمارے آقا تو بودے کہ اگر کسی کنگری میں بھی توجہ پروائیں تو اس نے سرکار کی سواری کی سرکار کا دراز گوشت تھا یاپور اس کا نام تھا یاپور اس کا نام تھا سرکار کا بارا یاشیت تھا شاہ صاحب اس کا عشق بھی جو ہے وہ کبھی نے نقش کے سرکار سے ایسی محبت کرتا تھا جب سرکار نے اپنی زندگی کا یہ انداز اپنایا جس میں سرکار آرد جنتا ہے یاپور کو جب یہ پتا چلا کہ اب میں کبھی دوبارہ رسول اللہ کو دیکھ نہیں پاؤں گا اب کبھی رسول اللہ دوبارہ مجھ میں سرکار کو دوبارہ دیکھنے ہی پاؤں گا صحافہ فرماتے ہیں یاپور کبھی مدینہ پاک میں یہاں باگتا تھا کبھی وہاں باگتا تھا آخر دیوانہ بار ایک کوئے میں چھلان مار کے اپنی جان دے ڈالی کہ اگر سرکار مجھ میں سواری نہیں فرمائے گے تو مجھے زندگی لے گا وہ یاپور جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا سرکار اکھل عالم کو کسی غلام کو بلانا ہوتا تو سرکار یاپور کو حکم فرمایا کرتے کہ جب میرے پلاں غلام کو بلا کے لے یاپور کو جھوننا پڑتا کہ پہلے گھر جاتا پھر بزار میں جاتا پھر یہاں جاتا پھر وہاں جاتا کہ جھونتا جا کے کہ وہ غلام کہاں ہے جب سرکار حکم فرماتے کہ جہاں میرے غلام کو بلا کے لے جہاں وہ غلام ہوتا جہاں وہ غلام ہوتا یاپور سیدھا جا کے وہاں بھاگتا اور کہتا تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں اے میرے آقا کے انپر بک بک کرنے والا مجھے بتاؤ کہ اس یاپور کو کون رسطہ بتاتا تھا اگر آپ کو کون بتاتا تھا کہ اللہ اس کو بھی یہ دن بتاتا تھا اگر آپ کو کون بتاتا تھا کہ یہاں پھول کو پھر کسی کو ٹھونیا کی ضرورتنا پڑتی بلکہ جہاں پھولتا وہاں پھولتا اور کہتا تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں اس پر بھی گھنٹا گفتگو ہو سکتی ہے لیکن آخری بات میں بات کر کے اپنے گفتگو کو سمیت لوں گا اگر سرکار کے اختیار کی کسرت کو دیکھنا چاہتے ہو سرکار کے اختیار کی کسرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں نظر آتا ہے ہمیں نظر آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک مقام پر تھے ایک جنگ پر تھے ایک قضبے کی دارے جا رہے تھے سفر میں تھے سرکار کل عالم نے ایک شخص کا نام لیا ایک شخص کا نام لیا کہ کیا لی اچھا ہو کہ اگر یہاں پر ابو الخیسمہ ہمارے ساتھ ہوتا ابو الخیسمہ سے سرکار کی ملاقات کا دل کیا ملاقات کا دل کیا اب مالک کل عالم نے ابو الخیسمہ کو یاد فرمایا تھا سرکار کی یہ شان نہیں ہے کہ سرکار وقت کا انتظار فرمائے سرکار وقت کا انتظار فرمائے بلکہ سرکار تو بہت ہے کہ اگر میراج میں جاتے ہیں تو وقت رکھ کے سرکار کا انداز ہے وقت سرکار کا انتظار کرتا ہے سرکار کی شاہن کے شاہن نہیں ہے کہ سرکار وقت کا انتظار کرنا ہے کہ جاؤ ابو القصہ کو بلاؤ کوئی جائے پھر آئے کوئی جائے پھر آئے اگر حاصل بن برخیہ اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاصل تو کیا یہ سرکار کی شاہن کے شاہن ہے کہ پلک پھکنے کا بھی انتظار کیا گیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بلائے کیا بلکہ اسمہ کو بلائے سرکار نے برمایا کوئی بلانے نہیں جائے گا بیٹھ جاؤ یہاں پر سامنے سے کھوڑے پہ سوال ایک شخص آ رہا تھا صحابہ فرماتے ہیں اس نے موں پہ کپڑا تھا سرکار نے اس کو اشارہ پرمایا ارے وہ تو پتہ نہیں کال تھا اور پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا وہ کھو مسافر تھا سرکار نے اس کو اشارہ پرمایا اور پرمایا کل میں نہ مل خیصوا یہاں رکھئے گا اس باری محدد سے انہیں تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے سرکار کو لفظ کل پر اختیار عطا پرمایا کہ سرکار کی جب جائے لفظ کل کا استعمال پرما کے جو کرے کر سکتے ہیں سرکار نے اس شخص کو اشارہ پرمایا پرمایا کل میں نہ مل خیصوا ارے تو جو بھی ہے ابو خیصوا بن جا تو جو بھی ہے ابو خیصوا بن جا صحابہ پرمادے ہیں مو سے آبا بڑا ہٹا تو ابو خیصوا تو وہ ابو خیصوا کا تو جہاں سے بھی آ رہا ہے تو جہاں بھی جا رہا ہے تو جو بھی ہے ابو خیصوا ہو جا اس شخص کے مو سے کپڑا ہٹا ہے اور وہ ابو خیصوا تھا وہ ابو خیصوا تھا سرکار کل عالم کے اختیار پر دیکھنا چاہو اللہ حضرت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں خالقِ کُل نے آپ کو مالکِ کُل بھنا دیا کُل جہاں ہے آپ کے قبضہ اختیار میں اگر سرکار کے اختیار کی قسرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں نظر آتا ہے حضرتِ جاگر فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں گزارا کبھی سرکار میں کسی کو خالی نہیں موڑا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سرکار کے دربار میں نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے جو سرکار کے دربار میں نہیں ہے وہ لفظت نہیں ہے جو حضورت کی بارگاہ میں نہیں ہے کبھی کوئی آیا جس نے جو عرض کی سرکار میں اس کو وقت کر کے دکھایا باقی انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا علماء تشریف فرما ہے کہ ان کو ہر چیز میں پیار دیا جاؤ ان کو مخصوص موجزے ملیتے مخصوص موجزے ملیتے مخصوص موجزے ملیتے کہ اگر کوئی نبوت کی دلیل مانتا نبوت کی دلیل مانتا تو اس سے نہ پوچھا کرتے کہ تجھے کیا دلیل چاہیے بلکہ وہ جو مخصوص موجزات ملیتے وہ ہی دکھاتے اس کو نبوت کی دلیل کے لیے وہ ہی مخصوص موجزات دکھاتے لیکن سرکار کے پاس جب کوئی آتا یہ مخصوص مجھا ہے جو میں تجھے دکھا کے نبوت کی دلیل ارشاہد فرماتا ہوں سرکار فرماتے اے چاند بتا تو کیا دیکھنا چاہے گا میں تجھے دکھا پھاروں گا جو دیکھنا چاہے گا میں تجھے دکھا ڈالوں گا اگر کوئی کہتا چاند توڑ کے دکھائے سرکار کے ارشاہد پر چاند اپنا ہم پھرمان کرتا سرکار پر اگر کوئی کہتا کہ دراکھا بلائیں تو سرکار فرماتے کہ میں بلاؤں جا تُو اس کو جا کے بتا دے کہ اللہ کا حبیب تجھے بلا رہا ہے اللہ کا حبیب تجھے بلا رہا ہے سرکار کے پاس اگر کوئی آتا کہ اگر سرکار کے لیے جاتے جامر کہتے کہ یا رسول اللہ دولوں پچھے جان سے دنیا سے چلے گے سرکار یہ نہ برماتے کہ اب یہ تو ہو گیا سرکار برماتے میں آ رہا تھا اور تیرے بھار میں صدمہ بھی آج ہے یہ ممکن نہیں ہے جامر کے بچوں کو زندہ فرما دیتے جابر کے بچوں کو زندہ فرما دیتے اگر کوئی نابی نہ ہاتا اس کو بینایتہ فرما دیتے اگر کچھ بھی سوال لے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کبھی سرکار کی زبان سے زبزے نہیں نہیں سنا کبھی سرکار کی زبان سے زبزے نہیں نہیں سنا یہ بات صرف حضرت جابر نہیں فرماتے بلکہ آلہ حضرت ہمیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے علاموں مانگیں گے مانگیں جائیں گے مماں بھی پائے گے سرکار میں نہ لا ہے نہ آجت اگر کی ہے منتا کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی نیتی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے پر سرکار ہم گواروں میں ترزے عدب کہاں ہم کو تو بس طمیز یہ بھی بھر کی ہے اتنا عجب بلندی ہے جنگت پہ کس لی ہے دیکھا نہیں کہ بھی یہ کس اونچہ تائم کی ہے نہیں کہ بھی یہ کس اونچہ دیکھ بھی ہے شاہ صاحب یہ شہر مضمون سے نہیں ہے جو میرا مضمون ہے پر یاد آگیا میں سرکار میں بھی پڑھتا ہوں ایک بار تلتو لفظ میں یہ شہر اس پہ تفسرہ کر کے یہ شہر موضوع سے نہیں ہے اس شہر سے یاد آگیا کہ اتنا عجب بلندی ہے جنگت پہ کس لی ہے تو سرکار کا اختیار ہے نا کہ کیوں اتنا تو جو ہے وہ ہو رہا ہے ارے جنگت کے اچھال کیوں نہ ہو دیکھا نہیں ہے کہ کس دربار کس لی ہے آگیا جھیک ہے یہ دیکھا نہیں ہے بھی کے پسوں چدار کے لے انشاءال صاحب آلہ حضرت نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے آلہ حضرت جیسا کوئی جھوڑ نہیں سکتا آلہ حضرت نے قطع دیئے ہیں آلہ حضرت نے فرمائے لوگ جنت کریے روتے ہیں نا ہر کام جنت کریے نمازاں کیوں پڑے ہو بھی جنت مل جائے روزیں کیوں راکل ہو بھی جنت مل جائے یہ کیوں پڑے ہو بھی جنت مل جائے جنت مل جائے اللہ حضرت فرماتے ہیں جھنت نہ دیں نہ دیں تو کریں بات لطف سے جھنت نہ دیں نہ دیں تیری رمیت ہو خیر سے یا حضرت اللہ جھنت بے شک نہ ملے آپ کی زیارت ہو جائے کس کو عوض کرتا ہی ہے آپ کے چینے میں تو حفظ و جوال ہے اس کے آن کے جزت کیا ہے آپ کو ان brauchen جائے آپ میں خانسر جاتا ہیں یا حضرت اللہ، ہم ہم نے خانسر کے بیاست نہیں ہے ہم تو آپ کے ہوئے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں شربت نہ دیں نہ دیں تو کریں بات لطف سے شربت نہ دیں نہ دے تو کریں بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسی پرماد شکل کی ہے تو شہد موجود ہو تو شکل کو چکلے گا گو یا رسول کا اگر آپ میدان محشر میں مسکرہ کا پرمادیں کسی نے پیدا پارسیل کہا ہے نا